نظرین اس وقت ہم لوگ ہمارے محترم یوسف پٹیل صاحب کے گھر میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بریرہ جو یوسف پٹیل صاحب کی بیٹی ہے یوکرین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈوکیشن شکشن کے لیے گئی تھی اور یوکرین کے حالات تو آپ کو سب کو معلوم ہیں اس وقت رشیہ نے جس طریقے سے وہاں پر حملہ کیا ہے اس حملے کو لے کر پوری دنیا میں چیخ و پکار ہے اور بیس ہزار کے قریب ہمارے بھارتی وہاں پر پھسے ہوئے ہیں جس میں بڑی تعداد میں ہماری چھاتر چھاترائیں ہماری بیٹیاں جو پڑھنے کے لیے بھارت سے گئی تھی وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پھسی ہوئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ یوسف پٹیل صاحب کی صاحب زادی بریرہ پٹیل اس وقت ابھی یوں سمجھے کہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے وہ الحمدللہ الحمدللہ بحفاظت اپنے گھر واپس آ چکی ہے بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کی حیات آپ کو مبارک کرے اور بہترین تعلیم بہترین علم اللہ آپ کو نصیب فرمائے اس وقت میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ ہمارے شہر کی تمام ہی موزز شخصیات خاص طور سے ایجوکیشن کے سمرات شکسن سمرات کہہ جانے والے ایسے ہی قیوم شاہ سر ہے سابر شاہ ہے ایسے ہمارے مقیم سر ہے چانس سر ہے اور تقریباً تمامی لوگ یہاں پر تنویر سر وغیرہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب دعائیں کر رہے تھے ظاہر بات ہے کہ ایک ہمارا فرض بھی بنتا ہے لگتار ہم لوگ چار دن سے اپنے نیوز کے ذریعے سے بھی اس بات کو لے کر خاص طور سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ نے قبول کیا اور ہماری بچی بریرہ آج ہمارے درمیان بحفاظت موجود ہے ہم اسی سے جاننا چاہے گے بیٹی بریرہ سے ہی جاننا چاہے گے کہ وہاں کے حالات کیا ہے اور ان حالات میں اس کے جذبات کیا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا حالات تو بڑے گھراب ہے لیکن اس کا رشیا کا زیادہ جو رہا ہے جو کانفلکٹ رہا ہے وہ اسٹرن پارٹ سے رہا ہے اور ہم ویسٹرن پارٹ کے سٹوڈنٹس ہیں تو جو بھی پروبلمز جتنے بھی اگر ان کے پروبلم سے اپنے پروبلم کمپیر کروں گے تو اس بیلوز زیرو تو میرا مینٹل سٹیٹس بلکل ٹھیک تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے بلکل پتا تھا لیکن جو میرے فرینڈز کے ساتھ ہو رہا تھا جس سے وہ نہیں دیکھا جا رہا تھا تو لیکن اب گورنمنٹ نے جو مشن گنگا سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کے جو جو موسٹ وولنرابل پلیسے ہیں جیسے کہ کھار کیو ہے جو اس کی کی پیٹل سٹی ہے آج اس کو کل کے دن اس میں ریڈ الارڈ ہوا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ایک سٹی کھالی کرے وہاں پہ بہت زیادہ بومبنگ ہو رہی ہے within 15 minutes within 5 minutes تو ایسے ہو رہا ہے تو اب انڈیا کے جو فائٹر پلینز ہیں وہ انہیں ایوکویٹ کریں گے وہاں سے تو انشاءاللہ ہر ایک پچھا نکل کے آئے گا جلدی سے جلدی انشاءاللہ تو آپ وہاں مقاب ہی پر تھی یا پھر آپ کو بھی بورڈر پہنچنا پڑا نکلنے کے لیے ہاں جی ہاں جی اوویسلی کیوں کہ جب وار ہو رہا تھا تو یکرین نے ہر ایک بورڈر کلوز کر دی ہر ایک انٹرنیشنل بورڈر لیکن انڈین ایمبسی نے جو نیر بائی کنٹریز جیسے ہنگری پولینڈ سلوکیا ان کنٹریز سے کانٹیک کیا ایک ایمبسی دوسری ایمبسی کے تروں اور پھر انہوں نے ہمیں جو بھی بورڈر جس شہر کے پاس میں تھی وہاں سے نکلوانا چاہلو کیا تو ہم ہنگری بورڈر ہنگری جو ایک کنٹری ہے وہاں پہ زہانی بورڈر ہے تو وہاں سے ہم لوگ آئیں کتنی دوری پر تھی وہ بورڈر زیادہ دور نہیں تھی سکسٹی ٹو کلومیٹر سے اچھا تو وہاں آپ کو پیدل ہی جانا پڑا جیسے خبر آ رہی ہے لے جایا گیا وہاں پر لے جایا گیا ہمارے لئے بس کری گئی تھی تو ہمیں ایسے سمجھئے کہ ہم سب سے زیادہ کمفرٹ زون میں گئے ہیں جب حالات خراب ہوئے تھے تو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ بچوں سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ نکلتے جاؤ کیا یہ بس سے ہی ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ انڈین ایمبسی نے 20 فیبریری کو ہمیں بتایا کہ you should leave the country in any case اور آپ میں کو بتائیے کہ انہوں نے جو flights ہمارے لئے arrange کی it it would cause 60,000 per person how could a middle class family afford that just imagine imagine this تو بچوں نے جیسے وہ پہلا جو mission تھا evacuation کا تو چوویس تاریخ وہ flight تھی اور بچوں نے book بھی کروائی تو بچے کیف کی طرف جا رہے تھے کیف ان کی کیف ان کی capital ہے Ukraine کی اور تب ہی وہ بلاست ہو تب ہی بچے جا رہتے اور وہ بلاست ابھی ہوا تو وہاں پہ curfew لگ گیا اور انڈین ایمبسی نے جو بچے انڈیا کے تھے ان کو اپنے head office میں بھلا لیا وہاں پہ رکھے ابھی آپ کتنا خرائے دے کر آئی ہو یہاں نہیں evacuation ہمارا free میں ہوا ہے صرف ہمیں جو border cross کرانے کے لیے ہمارا جو contractor ہے جنہوں نے ہماری بسے وگر arrange کھانے وغرہ کا نظم کیا تھا ہاں تو ہمارے 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 بلکل normal life جی رہے تھے لوگ بلکل normal تو کھانے کے لیے ہمیں تو کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی problem نہیں یہ نووین نام کا بچہ جو ہے کرناٹک جس کے دیت ہوئی ہے اس نووین کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں ہاں جی وہ 4th year کے سوڑن تھے اور وہ خار کیو جو کے کیو سٹی کے بارے سب سے بڑی سٹی آتی ہے اور وہ بھی پوری تباہ ہو چکی ہے وہ گروسریز لینے کے لیے گئے تھے وہ بہیا اور وہ لائن میں ہی لگے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کیا ایسا لگتا ہے آپ کو وہ سوچے بیس تاریخ کو بتایا جا رہا ہے اگر میں کمپیر کروں تو جہاں تک مجھے لگتا 1st week of February میں امریکہ بول چکا تھا اپنے ریسیڈنٹ سے کہ تم نکلو وہاں سے این 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 بول چکا خبریں آرہی کہ انڈیا سٹوڈنٹ کے لئے بقاعدہ ترنگ وغرہ ہاتھ میں لے لیا گیا تو سہولت رہی لگتا انڈیا سب سے زیادہ سوڈنٹ ہیں وہاں پہ یہ تو این ہی ہی سٹوڈنٹ کو اور یہ پوزیٹیو پوائنٹ دکھ کے آیا ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈیا کا فلاگ ہے تو آپ سی بھائی سی بھائی اور سب سے زیادہ ایمباسی ایکٹیو جو رہی ہے وہ انڈیا سوڈنٹ نائجیریہ نئیرے نے بھائی جو رہی ہے وہ آپ مجھے جو رہی ہے آیدہ آپ مجھے سوڈنٹ 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 تین رہی ہے جو چار یا چار ہزار کے بیچ میں چار ہزار کے قریب نکلے ہیں خیر ناظرین بیس ہزار میں سے تقریبا جس طریقے سے بچی بتا رہے گئے تقریبا فور تھاؤزنڈ کے قریب لوگ وہاں سے نکل پائے ہیں خیر اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کسی طریقے سے اللہ رب العزت نے باحفاظتی یہاں تک پہنچا دیا ہے یوسف پٹیل صاحب جو خود پیشے سے معلم ہے ٹیچر ہے ان کی بیٹ اقرائی میں باقاعدہ یوسف پٹیل صاحب جو ہے تیچنگ کرتے ہیں ان کی بیٹی ہے بری رہ میں اس وقت پر چاہو گا کہ یوسف پٹیل صاحب ضرور اپنے جذبات کا اظہار کریں اسلام علیکم میں یوسف پٹیل ایکر ایڈوکیشن سوسائیٹی کا ایکر ایڈوکیشن سوسائیٹی ایکر ایڈوکیشن سائنس جلگاو میں دیپارمنٹ اپ زیولوجی میں ایسسٹن پروفیسر کے حیثیت سے ہوں اور جب ہم نے بچی کو یوکرین بھیجا تھا تب یہی تھا کہ بچی کی خواہش بھی تھی ایم بی بی ایس ہونے کی اور اتنا پیکیج بھی ایفورڈیبل تھا لیکن میں پیمنٹ بیس اچھی خاصی سالری ہے مجھے لیکن پھر بھی جو ہے میں جو ہے تو اس کو فلفل کر پاؤں گا کیا نہیں آخر میں میں کیلکولیٹ کیا اور پچیس لاکھ میں اگر ایم بی بی ایس کی ڈگری بچی حاصل کرتی ہوگی اس کی خواہش پوری ہوتی ہوگی تو یہ نیت سے یہ فکر سے بھی جو ہے تو میں نے ایس کہا اور میرے اہلیا نے یا بہت سارے جو تو ہمارے صدار جو میرے ماباب ہے انہوں نے بھی گرین سگنل دیا اور بچی جو ہے تو یوکرین پڑھنے چلے گی لیکن اب تین سال تک تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ میری بچی یوکرین میں ہے حقیقت یہی تھی کیونکہ ویسی کوئی بات ہی نہیں تھی وہ بلکل سال میں ایک بار کبھی کبھی اس کو جب من چاہا تھا وہ خود سلائٹ بوک کر کے آ جاتی تھی تو ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب یہ وار کی وجہ سے جو ہے وہ کافی جو ہے تو ٹینشن میں آ گئے تھے ہم اور جب اس ٹینشن بڑھتے گیا نیوز چینل دیکھتے گئے تو پھر اور پروبلم آتا گیا لیکن آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی مجھے میری بچی ایویانوں میں ہی تھی لیکن حالی میں جو ہے تو جو تھرڈ یئر میں جو کہ اس کا ریسرچ انٹریٹ زیادہ ہے تو جہاں پر اور جو ہے تو یہ انیورسٹی جو ہے تو تقریباً ایک سو بائیس سال پرانی ہے تو وہاں آسٹریلیا اور یوکے کے جانے مانے سرجن پریکٹیکل بھی کرنے آتے ہیں اور لیکچرز بھی آتے ہیں وہاں پہ امریکا کے اس لئے وہ اس نے شیپٹ کی تھی اور وہ موسٹ زون میں رہی یہ اللہ کی مسئلیت ہے اور وہاں پر جو ہے وہ تو یہ در سے جب میسی کا لیٹر گیا بیس تاریخ کو تو تب تک اپلائن ہی تھا وہ خود جو ہے تو دین سے مل چکی تھی اور بہت سارے سٹوڈن کے ساتھ وہ خود اپلیکیشن دیکھی گئی تھی کہ ہمارا بھی آن لائن کیا جائے کیونکہ وہ آر کا سیچویشن ہے بہت سارے آئے سے ادھر دن انڈیا دوسری کنٹری کے جو ہے تو ہمارا کالج آن لائن کیا جائے لیکن دین نے نہیں سنی جب ایمیسی کے لیٹر گیا اس کے دوسری دن ایمیسی کے لیٹر آتا ہے کہ there is an uncertainty war between the Ukraine and Russia therefore انڈیا سٹوڈن immediately leave the Ukraine and come to India تو وہ لیٹر لے کے ایمیسی جاتی ہے بچی اور وہاں سے دین کو جاتی ہے اور دین پھر آن لائن کر دیتے ہیں تو پھر اسی دن سے بچے پلائیڈ بوک کرنے لگتے ہیں وایا زوہا کر کے دوہا کر کے وہ دوہا کتار مار کے جو ہے تو آنے والے تھے بچے لیکن بدکسمدی سے بچی کا فلائٹ بھی بوک ہو گیا تھا لیکن کیوں خارپیو میں 23rd کو جو ہے تو بمبائنگ ہوئی اور وہاں سے نہ آنے والی فلائٹ آ رہی تھی نہ جانے والی فلائٹ جا رہی تھی تو پورے بورڈر جیسی کی بچی نے بتایا کہ سیل کر دیا گیا اب ہمارے پاس جو ہے وہ بچی کو کمیونکیشن رہا بچی کی جو ماں ہے وہ تو رونے لگ گئی تھی حالانکہ سب ہمارے جو سرپرست ہیں وہ بہت جو ہے تو ہم کو جو ہے تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے تو شکریہ دعا کروں سب سے پہلے میں ہماری اکرائی یویجن سوسائٹی کے صدر جناب ڈاکٹر کریم سالار صاحب جو ہے تو ہم کو جو ہے تو کنٹینیوز حوصلہ دیتے رہے اور ہمارے پوری اکرائی سوسائٹی کے میمران جو ہے جیسا کی اکبال اکبال شاہ سر راکٹر اکبال شاہ سر عزاز ملیق صاحب یہ پورے میں جو ہے تو ان کا شکریہ دعا کروں گا اور میرے جتنا بھی سٹاپ ہے میں جتنا ان کا شکریہ دعا نہیں کر سکتا لفظوں میں تو میرا سٹاپ میرے ساتھ پل پل کی خبر لیتے رہا اور مجھے حوصلہ دیتے رہا اور میں کنٹینیوز جو ہے تو بچی کے کانٹیک میں تھا اس لئے میں بے فکر تھا کیونکہ مجھے میڈیا کچھ دکھا رہا تھا اور بچی کچھ بول رہے تھی تو کانٹروورسی کے ویسے میں نے بچی کا سننا مناسے سمجھا یہی بات میں نے میری اہلیہ کو بھی کہا بچی سیف ہے تو ہم سیف ہے تو اللہ کرم رہا بچی سے کنٹینیوز کانٹیک رہا ورنہ کانٹیک نہیں ہوتا تو بچی سیف بھی رہتی تھی تو ہم یہاں فکر میں ڈوب جاتے تھے پھر بعد میں ہمارے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیردر موڈی جی نے اپریشن شروع کیا ایویکویشن کا تو میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کروں گا ان کا بعد میں ہمارے ایکسٹرن افیرس منسٹری کا شکریہ آدھا کروں گا اور ہماری یہاں لوکل جو گورنمنٹ ہے جیسا کلیکٹر صاحب انہوں نے بھی دو دو گھنٹے میں فیڈ بیک لینا چاہا ہمارے لئے بہت بڑا سپورٹ تھا سر بہت بولتے تھے سر تمہیں گھابرو نہ کھا گھر پو سیل آنی سی پی نار تی ایسا بولتے رہتے تھے اور جو تو ہمیشہ کونٹیک میں رہتے تھے بعد میں پھر تین دن پہلے یہاں کے جو عمدار صاحب راجو ماما بھولے بھولے صاحب نے بہت بہت مدد کی اور کنٹینیوز ان کے پی اے مجھے مدد کرتے رہے یہاں کہ ہمارے جلگاو جیلے کے جو پالک منتری ہے مہترم گلاو را پاٹیل صاحب ان کے بیٹے کا پرطا بھائی کا بھی فون آیا کہ سر تمہیں گھابرو نکا آمی کنٹینیوز پرداشت مانترہ لے چپ سانیت جاتا آہ تیمونی تمہیں گھابرو نکا ملگی سکرو گھر یہاں تک کی چالیز گاؤ ان میں شپاٹیل صاحب خاص دار ان کے بھی پی اے آرجن صاحب کا فون آیا پردیشی صاحب کا سر تمہیں ملیس گھابرو نکا آمی پرنی سپاٹھ دار ہیں میرے دوست ہیں ان سب نے جو میں سب کا نام لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ اگر نام لوں گا تو میں ان کا جو جو احسان جو ہے وہ میرے پر رہے گا جو نماز میں وظیفہ میں بیٹھ گئے تھے اس کے بعد میں بہت سارے وظیفے کیے دوال اور ان کے دعائے کیونکہ آج میری بیٹی یہ یہاں گھر تک پہنج گئے میں چاہوں سار آپ یک